اب اگلے بات پر آئیے اززروہ ان کی توقید ان کی تعظیم کرے یہ تعظیم کس درجہ میں ہے اب وقت بہت کم ہے میں صرف آپ کو سورہ حجراتی سے مثال دے رہا ہوں فرمایا گیا یا ایو لذین آملو لا ترفعو اسفات اگم فوق سوطن نبی ولا تجھرو لہو بالقول اگر جہر بازکم لبازن اے ایمان والو کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر باشنا مبادہ تمہارے سارے آمال حب تو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا چوری نہیں کی کوئی زنا نہیں کیا کوئی شراب نہیں کی لیکن یہ سوئے ادب لا ترفعو اسفاتکم فاقصوت النبی ولا تجھرو لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعض ان پحمت عمالکم وانتم لا تشورون یہاں ایک معملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ نہیں آگئے کہ اپنی آوازیں پس رکھیں ہم کیسے کریں ہمارا کرز جمل ہونا چاہیے اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہہ حضور نے یہ فرمایا ہے کبھی یہ نہ کہنا نہیں مانتا ہاں توقف کر لیں بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ضرور نہیں کہ جو کہہ دے مان لے آپ محادث سنیف اتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے لہذا یہ لیکن فورم اگر آپ دکھر نہیں میں نہیں مانتا یہ حقیق کے خلاف ہے یہ فلاں ہیں یہ وہ یہ ہے کہ جو آپ سوئے عدب کے مرتقب ہو رہے ہیں نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہاں توقف کریں غور کریں تحقیق کریں معلوم ہو کہ یہ حدیث مختہ نہیں ہے مستلط نہیں ہے پھر دوسری باقے میں اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے یہ بھی سورہ حجدات کی پہلی آیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے اس کے اندر اندر رہو باہر میں انکل سکتے لیکن اس دائرے کے اندر ایک برکسی شخصیت جس کی دل آبھیجی جس کا حسن سلوک جس کا حسن کردار جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا بحث قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا کسی شخصیت اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کی مارشن میں گاندھی کا ایک مقاب ہے کہ نہیں ہے آخر یہ سارا معاملہ چل رہا اسے یہ گت کے نہیں ہے ماؤد تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے ریشنلسٹ لوگ کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے بھئی قانون دیکھنا چاہیے دستور دیکھنا چاہیے حکم دیکھنا نہیں بھائی جذباتی واپستگی ہے کہ ایک حقی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراں دبانے بند ہو جائے اور اس کا لقشہ میں شعودی عرب میں دیکھتا ہوں اگر وہاں کے دو بدل لڑ رہے ہوں صف اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں کوئی شخص کہتے ہیں سلی النبی فوراں خواہو معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا خواہوش سلی النبی صرف یہ کہہ دیس یہ جذباتی واپستگی تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا یہ مرکزی شخصیت یہ مرکز ہے اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا تمہارا شرادہ بکھر جائے گا اگر ان کے ساتھ جذباتی محمد نہیں ہوگی تمہارا شرادہ بکھر جائے گا یہ آیا معاملہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تحضیم ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریرے کرتے ہیں حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو خیر حضور کی ذلفیں ہیں حضور کی آنکھیں ہیں حضور کی کملی ہے حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ یہ باتیں اپنے جگہ ہیں ہر چیز سیکھیں لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حصیت سے ہے اور ووش ہے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں اس کی حقیقت قوت جانتا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور سو میں مثال دکھا کرتے تھے آج روزہ رکھا شام کو افتاد نہیں کیا وہ رات کو چل رہا ہے روزہ اگلے روز پھر وہ کرتے نہیں وہ کر رہا ہے شام تک دو دن کا سو میں مثال تین دن کا بھی رکھتے تھے صحابہ نے اجازت چاہیے حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں نہیں اجازت کہ حضور آپ تو رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں اب سنیئے ایکم مثلی تمہیں سے کون ہے مجھے ایسا ابھی تو اندر ابھی میں تو اندر رب کے پاس آپ گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور کھلاتا ہے کیا سمجھیں گے ہم کیا ہماری سمجھ میں آئے گا یہ سمقابلہ نبوت کے جو اسرار و رموز ہیں ان کا جو مقاب و برتبہ ہے وہ کوئی نبی پہچان سکتا گیرے نبی تو پہچان نہیں سکتا ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں وہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا رہے ڈاکٹر کہاں سمجھے گا اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا جو کم تر ہے وہ تو اسرار اوپر دیکھے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے دیکھئے شیخ صادق کو کیا کہنا پڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل موریر قد نوویر القبر لا یمکن سناو کما کان حقوہو بعد اس خدا بزرگ توی سسا مختصر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی ظالب اس سے بھی آگے گیا ہے میں بات ابھی آپ کو سولاتا ہوں شیر اس کا آپ کی سنا کہا قضا ہو ہی نہیں سکتا بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقاب ظالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب سنا خاجہ بیزنا گزاشتیم کہا ذات پاک برتبہ دانے محمد اے غالب ہم نے تو حضور کی سنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر دے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے ایک لطیفہ ہے ایک بچارہ کوئی دیعاتی کچھ بھسا ہوا تھا کسی جگہ تھکا ہوا چل رہا تھا نپنی کمیشتر صاحب جا رہے تھے کار میں بٹھا لیا اب اس نے کہا پتر تینو اللہ پٹواری کرے اب اس غیب کے جو ہے اس کے ذہن میں پٹواری سے اوپر تو کوشش نہیں نہیں اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا ادھر کی ضرورت سے نہیں گئی تو دیسی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سمجھ کے مطابق پٹواری کریں تو ہم کئی پٹواری وارا معاملہ نہ کریں ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی حضور ایک انسان کی حسیت سے کیا تھے ایک باپ کی حسیت سے آپ نے کیا طرز عمل تھا صرف یاد کیجئے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول نزی اللہ تعالیٰ دھا وہ حاضر ہوتی ہے اببا جان دیکھتے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میں ہاتھ میں کہ کوئے سے پانی لاتی ہوں مشکیزیں یہاں پر بندیاں پڑ گئی ہیں حضور افطور عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کہ ہاں غلام آگئے ہیں کنیزیں آگئی ہیں مال و دولت آگئی ہے مجھے بھی کوئی غلام کنیزت نہ ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشو محمد کی سر سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہ اس میں فاطمہ کیا بیٹی ہوگی حضور کے قلب پر لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے بہتر شہر لیتا ہوں تصویح فاطمہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمد والدہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر کیلیا کرو لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت خدیرہ سے پوچھئے حضور کیسے شہر تھے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرب گھر کے کام کا جارو دے رہے ہیں کپڑے جو ہیں دو سیدہ انہیں سیرے گھر میں پیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے بہرحال ایک بات میں آپ سرس کروں آپ انسان کی جس حصیت کا بھی ذہر میں تصور کریں گے وہ ساری حصیتیں محمد میں وجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حصیت سے بھی ہیں محمد سبی سالار کی حصیت سے بھی ہیں محمد قاضی القضاق بھی ہیں محمد حیب عدیس خیر بھی ہیں محمد بیویوں والے بھی ہیں بھولاد والے بھی ہیں محمد پرج وقتہ ایمام بھی ہیں جمعہ کے خطیب بھی ہیں مدرس قرآن بھی ہیں مربی بھی ہیں مذکی بھی ہیں اور ہر مہدان میں بلند ترین مقام کوئی ایسی جامع شخصیت بھی نہیں موسیقی موسیقی